میں انایا ہوں میں ابھی چودہ دن کی ہوں جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو میں آکسیجن پر تھی پھر ڈاکٹر انکل اور اپنی ماں کے دودھ کی وجہ سے مجھے اس آکسیجن سے نجات ملی آج میں بہتر ہوں اس آکسیجن ماس کے بغیر سانس لے سکتی ہوں انایا کی ماں بھی شدید دماغ تھی وہ اس قابل نہ تھی کہ وہ آ کر اپنی بیٹی کو دودھ پلا پڑ مگر وہ روزانہ اپنا دودھ ایکسپریسٹ بریسٹ ملک کی فارم میں اپنی بیٹی کے لئے بچوا دی ماں کے دودھ کے بعد انایا کی کلینکل کنڈیشن میں بہت تیجی سے بہتری دیکھی گئی ماں کے دودھ کو لے کر اس سوسائٹی میں بہت زیادہ فرضی باتیں یا میٹس پائے جاتے ہیں آئیے سنتے ہیں ان لوگوں کی زبانی جو کہ صبح شام انہی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں جن کو ہم بچوں کا ڈاکٹر کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں کہ بریسٹ فیڈنگ یا ماں کے دودھ کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں ماں کا دودھ بچے کے لئے بہترین اور اصل غزہ ہے ایک پیدا کے دنے میں جو دودھ آتا ہے اسے کلوسٹرن کہتے ہیں جو کہ بچے کے لئے فرسٹ ویکسین کا کام کرتا ہے ماں کے دودھ کی مجدار بچے کی ضرورت کے مطابق برتی رہتی ہے ماں کا دودھ کڑگا نہیں ہوتا اس میں وہ تمام غزہ شامل ہوتے ہیں جو بچے کی نشن و ماں کے لئے ضروری ہوتے ہیں ماں کا دودھ پیلانے سے حمل کے دوران بڑے ہوئے بزن کو کم کرنے میں بھی مدد ملتے ہیں جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے وہ آئے روز پیٹ کی بیماریاں یا تو ساس کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اگر ماں کی طبیعت نہ ساز ہے تو وہ بریس پرم کے ذریعے دودھ نکال کے دے سکتی ہے جسے ای بی ایم کہتے ہیں بچے کو ماں کا دودھ پیدایس سے آدھر کھنڈے کے اندر اندر پیلانا ضروری ہے کچھ ایسی میڈیکل کنیشنز ہیں جس میں ماں کو اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے بچے کو دودھ پتانا چاہیے ان کنیشنز میں کینسر والے جو امراض ہیں ان کی عبیات ہیں اور جو نفسیاتی عمراض ہیں ان کی عبیات پھلا دودھ یا ڈبڑے کا دودھ ماں کے دودھ کے ایک فضلت کے بھی برابر نہیں ہے ہر جاندار اپنے بچے کے لیے دودھ پیدا کرتا ہے جو کہ کسی دوسرے جاندار کے بچے کے لیے فائدے میں نہیں ہوتا ماں سے ایک مکمل غزہ ہے جسے کسی لیبارٹی میں ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے ماں اگر بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہے تو وہ مٹاپا زیابتیز امراضِ کلب اور یہاں تک کے چھاتی اور بچے دانے کے کینسر سے بھی محفوظ رہتی ماں کا جو دودھ ہے وہ بچے کے لیے چوبیس گھنٹے بہترین درجہ رات پر محصر ہوتا ہے اور اس میں آپ کا کوئی خرچہ بھی نہیں آتا دودھ پلاتی ماں روزانہ نہا سکتی ہیں اس سے ان کے بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بچے کو چھ ماں کی عمر تک صرف ماں کا دودھ پلائیں اور پھر اسے دو سال کی عمر تک جاری رکھ سکتے ہیں جی ہاں سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ باقی بچوں کی نسبت پیچ فیصد زیادہ ذہین ہوتے ہیں ببے کے دودھ سے بچے وقتی تو اپنے موٹے ہو سکتے ہیں لیکن ان کی کوئیتیں مدافعت کمزور رہتی ہیں پیٹ میں گیس یا مروڑ جس کو کولک کہتے ہیں وہ بچے کی تین ماں کی عمر تک خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے خلے دودھ میں آئرن اور کیلیشن کی مقدار کم ہوتی ہے جو بچوں میں ہون کی کمی اور حدیو بھی کمزوری کا باعث پڑھ سکتی ہے بچے کو ماں کا دودھ بہت آسانی حضن ہو جاتا ہے اپنے بچے ہو چھے ماں تک سیرک اور سیرک ماں کا دودھ دے اور دو سال تک ماں کا دودھ جاری رکھیں